محبت کی نشانیاں اور یہ تصویر کہانی ہے موڈی سے مسلمانوں کے محبت کی سیر پر ٹوپی گلے میں بھگوا پٹا اور موڈی کی جیت پر جشن کی مٹھائی کھاتے مسلمان ہندوستان کے ذہنیت میں بدلاو کا وہ اشارہ دے رہے ہیں جس میں ان کے استعمال ہونے کا خطرہ ختم ہو چلا ہے کیا اب یہ مان لینا چاہیے کہ موڈی ہیں تو یہ بھی ممکن ہے موڈی نے یہ ممکن کر دکھایا کہ ان حالات میں اسے سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے مسلمانوں کو لے کر ہونے والی ووڈ بینک کی پولٹکس کے آئینے میں ایسی کئی تصویر اُبھر کر سامنے آئی ہیں جو مجھبی پولٹکس کے کئی مٹھک کو ایک ساتھ توڑتی ہیں برےلی میں مسلم محلاؤں نے نتیجوں کا انتظار کرنے کے بعد دوپہر میں جب ایک دوسرے کا مو میٹھا کرانا شروع کیا تو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ٹرپل طلاق کو لے کر موڈی سرکار کے فیصلے نے ان کی زندگی کے کئی زخموں کو ایک ساتھ ایک جھٹکے میں کس طرح بھر دیا ہے ظاہر ہے دنیا میں اکیلے پن کو درکنار کر بھاری پڑھنے والے اس افسوسناک واقعے کو ختم کرنے والے موڈی آخر کیوں نہ چہیتے بن جائیں موڈی جی نے ابھی کل اپنے بی جبی کرالے میں بہت بڑا اعلان کرا کہ یہ میں نہیں جیتا کوئی نیتا نہیں جیتا یہ سارا دیس جیتا ہے دیس میں ہم سارے مل جل کے آتے ہیں ہندووں مسلموں کیسے بھی ہوں تو یہ ہم سب کا ایک دائتو بنتا ہے کہ ہم سب مل کے کچھ اور دکو ایسا ہے کوئی نہ کوئی اپنی رازنیتی موڈی مذہب کی لکھیروں کو پار کرنے میں کامیاب رہے ہیں اس سے انکار تو اب ان کے سیاسی ویروڈی بھی نہیں کر سکتے اتر پردیش کے ساتھ ہی جس طرح دیش بھر میں موڈی کے سمرتھن میں بی جی پی کو ووٹ ملے اس نے سموچے دیش کی سیاسی تصویر کو اُلٹ دیا ہے اور ان نیتاؤں کو ہاشیے پر لا دیا ہے جو موڈی ویروڈ میں مذہب کی دیوار کھڑی کر موڈی کی حکومت کو ہندو مسلمان کے خانچے میں کھڑا کر ان پر حملہ کرتے رہے ہیں پھر چاہے اتر پردیش میں سیاست کرنے والے سپا کے مکھیا اکھلیش یادہ ہوں یا پھر بیہار میں آرجیڈی سپریمو لالو یادو کے لال تیجسو یادو موڈی کی چھوی نے سب کو ٹھکانے لگا دیا ہے سپا سپریمو تو پھر اپنی عزت بچانے میں کامیاب رہے لیکن لالو کے لال تو لٹا بیٹھے موڈی ویروڈ کی تصویر اکیرنے میں لگے تیجسوی کی تصویر ہی تار تار ہو گئی ہے شہروں اور صوبے کے ساتھ یہ صاف ہے کہ موڈی کو لے کر مسلمانوں کا ڈر بے دخل ہو چکا ہے اور اس کا یقین کرنا ہو تو ملیے گونڈا کے اس ننھے نریندر دامودرداز موڈی سے جس نے ایک مسلم ماں کی کوک سے جن لیا ہے لیکن پتا کا بھروسہ ملک کے موڈی میں ہونے کی وجہ سے اب دنیا میں اس کی ایک نئی پہچان مسلمان موڈی کے طور پر ہوگی کسی کو بھلے ہی یہ عجیب لگ سکتا ہے مگر ماں کے جذبات اور پتا کے بھروسے کی بنیاد سے یہ بچہ اسی نام سے آگے بڑھے گا اور کو جو دوبائی میں ہیں ان کو میں نے فون کر کے بولا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کیا ناریند موڈی آئے ہیں تو بس میں نے ناریند موڈی نام رکھ دیا اسی لئے میں رکھی کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں انہی کے طرح ہمارا بھی بیٹا نام کمائے انہی کے طرح ہمارا بھی بیٹا کامیاب ہو ہمارے بیٹے کا نام دیس میں روشن ہو ویسے بھی کمزوریوں پر چوٹ کرنا سیاست کا اصول ہے اور موڈی اسی اصول کو توڑ کر اپنی سیاست کرتے ہیں اور اس میں ان کا ساتھ دیتے ہیں انہی کے علاقے کے مسلمان جو دن کے اجالے میں روشنی کو چیرتے ہوئے ان کی جیت پر آتش بازی کرتے ہیں اور احساس کرتے ہیں اپنے لیٹا کی جیت کے جشن کا دو ہزار چودہ کے بارے میں موڈی جی کے بارے میں ہم لوگ کو بھی دل میں نفرت کہنا کئی بہت زیادہ تھی جیسا کہ اور پارٹیا کے لوگ بتا رہتے ہیں موڈی جی آئیں گے تو مسلمانوں کو سب سے بڑا کوئی دسمان ہے تو وہ موڈی جی ہیں لیکن جب موڈی جی جو ہزار چودہ میں پردھان منتری بنے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک سال کے اندر میں کوئی نہ دنگا ہوا نہ فساد ہوا اور یہاں پر بنارس میں سب سے بڑا جو سنکٹ تھا بجلی کا بجلی بھی ہم لوگ کے چوبیس گھنٹہ بھینے لگی اور ہم لوگ کو دیکھنے میں آیا کہ کہیں بھی کوئی کسی طریقے کوئی ایسا بھید بھاوالا موڈی جی نے بیان نہیں دیا جیسا کہ ہم لوگ سنتے تھے سب کا ساتھ سب کا بکار تو اسی نعرے کے ساتھ میں موڈی جی نے کام کیا اپنی باتوں پر کھرے اترے تو ہم لوگوں موڈی جی کے بارے میں دل میں موڈی جی کی محبت بڑھی موڈی جی کو لے کے ہمیں یہ خیال ہے کہ دو ہزار چودہ کے پہلے جو یہاں کی لائٹ کی سمجھ سیاں تھی وہ بہت بڑی سمجھ سیاں تھی اور اس کے بعد بارہ گھنٹے ہوا لائٹ رہے تھی ایک صبح لائٹ رہے اور رات نہ آنا ہے موڈی جی کی سرکار بنی دو ہزار چودہ کے اندر تو لائٹ کا بدلاؤ آیا لائٹ اور تھوڑا سہت زیادہ بیٹر ہوئی ہمیں لگا کہ یہ کہاں سے بھید بھاؤ ہے کہ اگر لائٹ ملی تو موڈی جی نے جگہ لائٹ دیا تو زیادہ تر بن کر تو پاور لوم سے جڑا ہے اور پاور لوم بینہ لائٹ سے تو چلے گی نہیں تو ہمیں اچھا لگا چلی کم سے کم موڈی جی آئے اور ہمارے پردار ماننے پردار منتری جی یہاں بکاس کیے بناس میں جیسے ہمارے جو ہے لائٹ کی بیوستہ کے پہلے لائٹ کی بیوستہ نہیں تھی لیکن تو ہاں نہیں نفرت جب تھی جب لائٹ کی بیوستہ اتنی نہیں ملی تھی تھوڑا بہت تو تھی لیکن جب ہم کو اس چیز کو پورا جب ہو گیا میرا تو اب کس کس کی نفرت جس راسترواد کی لکیر کھینچنے کی بات موڈی کرتے ہیں اس میں اس ملک کا ہر شخص شامل ہے اسے موڈی سمجھ چکے ہیں اور اس ملک کا ہر شخص بھی اور اب بس دیروڈھی سمجھ جائیں تو شاید سیاست بھی بدل جائیں بیور رپورٹ ای بی پی گنگا